بسم اللہ الرحمن الرحیم جیت گئے لیکن جس طریقے سے کنونسنگلی پاکستان کو یہ سیریز جیتنی چاہیے تھی تھوڑے بہت مسئلے مسائل وہ سارے ہم نے ڈسکس کیے لیکن اب تیسرا میچ ہونے جا رہا ہے اور تیسرا میچ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں موسم کا بھی معاملہ ہے تو موسم کے حوالے سے کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے ڈبلن میں کیا تبدیلی ہے تھوڑا آپ کو موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا پہلے تو کیا یہ میچ ہونے جا رہا ہے کیا موسم کی اپ ڈیٹ ہے کیا پریڈکشنز ہیں اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے جو کہ پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے پتہ نہیں اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ بھائی دل گھبراسا گیا ہے دل ڈرسا گیا ہے جب ہم آئرلنڈ سے ہارے ہیں تو اس کے بعد اب خوف سا پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں خدا نہ خاصتہ یہ اب جو ہونے جا رہا ہے یہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے بہرحال اس پہ بات کریں گے اور پھر بات کریں گے پاکستان کی پلائنگ الیون خبریں آ رہی ہیں کہ دو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں پاکستان کی پلائنگ الیون میں ایک تو مست ہے اور ایک اور بھی تبدیلی ہو سکتی ہے وہ کونسی تبدیلی ہے کیا عثمان خان اس میچ کا حصہ بن سکتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ کے ساتھ اور پھر بات کریں گے سب سے پہلے کہ افغانستان کے ایک کرکٹ فین نے بڑی بتتمیزی کی ہے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ وہاں پر اور بہت بہت بتتمیزی کی ہے اور اس کا پھر تگڑا جواب دیا ہے وہاں پر موجود پاکستان کے کرکٹ فین نے بھی اس کا مو توڑ جواب دیا ہے اس نمک حرام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی قابلے دید ہے اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آگین کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پیٹ بابر آیات چو اور ہمارے پیج کو فیس بوک پر لائک کر لیجئے گا یہ افغانستان والے جو ہے نا جی میں اوورال سب کی بات نہیں کر رہا وہ لوگ جو پاکستان کو فری میں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور جس کی جو مطلب لوجک سمجھ نہیں آتی حالانکہ پاکستان نے کبھی افغانستان کا برا نہیں چاہا ایک عام پاکستانی بھی جو ہے نا وہ اب ان کی حرکتوں کی وجہ سے یقین کریں نفرت ہونا شروع ہوگی حالانکہ ابھی افغانستان میں سلاب آیا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہارے ہیں یقین کریں میں ان کے ویولز دیکھ رہا تھا تو مجھے دکھ ہو رہا تھا اور میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے یہ جو جس مشکل سے گزرے ہیں اللہ پاک ان کی یہ مشکل آسان فرمائے حل فرمائے بہت سارے ہمارے دینی بھائی ہیں اس کے باوجود جب یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا تو یقین کریں دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں مطلب اب میچ پاکستان اور آئرلینڈ کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ بیج میں کیا کرنے آئے ہیں مجھے پہلے تو یہ بتائیں چلیں اگر آپ کرکٹ میچ دیکھنے ہیں تو بھائی کرکٹ میچ دیکھو نا وہاں پہ آکے اپنی اپنی وہ الٹی سیدھی حرکتیں اب وہ اونچی اونچی آواز میں شاہین شاہ فریدی جب آ رہے تھے تو ان کو کہا جی کہ سوفا 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 کہہ کے تو جناب اس کو بار بار تنگ کیا جارہا تھا جس پہ شاہین شاہ فریدی نے بھی ریاکٹ کیا چاہیے تو کرکا رہے ہو اپنا ایک جھنڈا پورے گراؤنڈ میں افغانستان کا نظر آ رہا ہے اور وہ جناب فتنہ پھیلانے سے نہیں ہٹ رہا تو پھر پاکستان کے جو مینجر ہیں وہ بھی آئے ہیں اور آ کے انہوں نے بھی اس کو جو اس کی طبیعت ٹھیک کی ہے اور پھر جو سیکیورٹی والوں سے بھی کہا کہ مطلب یہ نفرت پھیلا رہا ہے یہ بندہ اس کو مطلب ٹھیک ہے آپ کو آزادی ہے بولنے کی لیکن it doesn't mean کہ آپ کسی کو disgrace کریں disrespect کریں بہرحال بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے واقعات کو دیکھ کر کے اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات مزید خراب ہوں اور بیج میں اس قسم کے لوگ آتے ہیں جو اس معاملے کو مزید خراب کرتے ہیں بہرحال جی اب پاکستان کا تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ ہونے جا رہا ہے اور یہ تیہ ہے چودہ کو آپ کو پتا ہے اور اب چودہ کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موسم کیسا ہوگا تو جناب موسم کے حوالے سے ملی چولی خبریں آ رہی ہیں ابھی میں نے بی بی سی جو ویدر ہے وہاں پر جا کے چیک کیا تو بی بی سی ویدر بارش بتا رہا ہے لیکن وہ میٹ سے پہلے پہلے بتا رہا ہے آج تو خیر سارا دن وہاں پر بارش بتائی جا رہی ہے اور کفی زیادہ رینز کے چانسز رہے ہیں آج وہاں پر بارش بھی ہوئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کی ٹریننگ وہاں پر ہو پائے گی کیونکہ بارش مستقل وہاں پر چل رہی تھی تو کل کا دن جو ہے وہ البتہ کیونکہ آج کافی بارش ہو گئی ہے تو اب ایک جو دو ویدر چینل ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پر اچھی خبر آ رہی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ سارے کا سارا دن جو ہے وہ کلاوڈی ہوگا ویدر کولڈ ہوگا کافی امتحان ہوگا پاکستان کی ٹیم کا کیونکہ جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے ڈبلن میں کلاوڈی ویدر ہونے کی وجہ سے وہ تیرہ سے چودہ ڈگری سینٹی گریڈ ہے جب میچ ہونا ہے اور جیسے جیسے شام ہوتی جائے گی چار سے پانچ کے درمیان وہاں کا میکسیمم ٹیمپریچر ہے اس کے بعد پھر بارہ تیرہ گیارہ تک آ جائے گا میچ کے انڈ میں جو کہ بہت تھنڈا ہے اور یہ پاکستان کی ٹیم کا امتحان لے گا اچھی خبر کم از کم یہ ہے کہ میچ ہوگا اب یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے اگر تو پاکستان جیت گیا تو پھر تو یہ اچھی خبر ہے اگر پاکستان خدا نخواستہ ہار گیا اور یہ سیریز ہار گیا تو آپ سب لوگ کہیں گے بابر بھائی بارش ہی ہو جاتی تو اچھا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہم میچ جیتے ہیں سچی بات ہے دل کر رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کی تعریف کی جائے لیکن یار مطلب کوئی ایسی ٹیم بھی نہیں تھی کہ جس کے ساتھ آپ یہ مطلب اس طرح کا ہمارا ہو معاملہ کہ ہم شکر ادا کریں کہ پاکستان جیت گیا پاکستان سیریز ہارنے سے بچ گیا مطلب یہ حالات ہو گئے ہیں اب ہمارے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان ان سے جیت جائے حالانکہ ایک سٹریٹ فارورڈ کام تھا لیکن صرف یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے جو مائنڈ سیٹ اب دلیری والا دکھایا ہے پاکستان نے اگر تو یہی مائنڈ سیٹ پاکستان پورے ورلڈ کپ میں دکھائے گا تو یقین کیجئے پاکستان ورلڈ کپ میں بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے لیکن اگر یہ جو بزدلی والا یہ جو ٹک ٹک مائنڈ سیٹ ہے یہ جو ڈیفینسیب مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو ایک میچ بھی نہیں جتوا سکتا آپ یو ایسے اور کینیڈا کے سامنے بھی ڈھیر ہو سکتے ہیں انڈیا اور آئرلنڈ کو ہرانا تو بات کی بات ہو جائے گی تو پاکستان کو چاہیے کہ دلیری سے کھیلے کچھ نہیں ہوتا یہ گبرانہ نہیں ہے دلیری سے کھیلنا ہے اور دلیری سے کھیل کے دکھایا ہمیں فخر زمان نے دلیری سے کھیل کے دکھایا محمد رزوان نے دلیری سے ہی کھیلا آزم خان دیکھئے جب آپ ایک انوارمنٹ بنا دیتے تو آزم خان بھی اس میں آگے اس نے دس بولوں پر تیس رنز بنا دیے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ پورے کیریئر میں اس نے اٹھائیس کے تیس رنز بنائے تھے ابھی تک چار کی ایوریج سے نو میچز میں وہ ایک میچ میں بنا گیا اور دس بولوں پر بنا گیا یہی اس کی ایبیلیٹی ہے اور یہ جب وہ چلے گا تو پھر بھائی اس کا بلہ جو ہے جتنی اس نے کل شدید قسم کی تیز ترین شاٹیں کھیلی ہیں مطلب جس لائک بولٹس اور مجھے تو وہ سٹیٹ کے اوپر جو شاٹ ماری ہے فخر زمان نے مجھے تو وہ بھی یاد ہے اور پھر جو اس نے لپیٹا مار کے چکا مارا تھا منڈ وکٹ پہ فلانٹ سکس مارا تھا وہ کتنی سپیڈ سے باہر گیا تھا یہ سب چیزیں ہیں کہ جو آپ جب ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو وہ مطلب آپ بہتر انداز میں چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں مجھے جو پرابلم لگ رہا ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جب پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو تب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیسا کھیلنا ہے ہمیں پہلے بیٹنگ کر کے تابڑ توڑ ہٹنگ کرنے کی عادت نہیں ہے ہم ایک سوچ لیتے ہیں 180 بابر ہمیں کہہ دیتا ہے 180 ایک ٹھیک سکور ہوگا ہم مرمک کے شروع میں آہستہ آہستہ ٹک ٹک کر کے بعد میں وکٹیں بچا کے end میں کوئی ایک آدھا ہمارا چلتا ہے اور ہم 180 170 180 درمیان پہنچتے ہیں بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے sorry we were 20 runs short یہ بڑا پرانا جملہ ہے I think we were 20 runs short I think we were 30 runs short I think we were 10 15 runs short یہ والا بابلا یہ جو 15 runs 20 runs 30 runs ہم short ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ پار سکور 180 ہے تو ہمیں 180 نہیں بنانا ہمیں 200 پلس کرنا ہے اور جتنا ہو جائے 200 سے اوپر 200 بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا بنا رہی ہے اس وقت دیکھئے نا آپ کہ maximum 262 چیز ہو گیا تو بن کتنا گیا 300 کے قریب قریب معاملہ پہنچ گیا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں اس اپروچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے وہ ہوگی کیسے وہ ہوگی آپ کے بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی سے جو کہ مجھے نہیں لگتا آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بارال موسم کی خبر اچھی ہے تو پلینگ 11 میں کیا تبدیلی ہونے جارہی ہے دیکھئے جو پلینگ 11 موسٹ پاببلی ہونے جارہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو دو تبدیلیوں کی خبریں ہیں لیکن سائم اور بابر ہی آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ لاسٹ میچ سائم کو مل سکتا ہے ان کے پاس یہ موقع ہے کہ ایک ہلکی ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی اگر ایک میچ میں تو چلیں وہ 45 کر گئے ایک اننگز کی ان کو ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ شاید ان کو آخری اننگز دے دی جائے گی اگر دی جاتی ہے سائم اور رزوان آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تیسرے نمبر پہ بابر چوتھے نمبر پہ آپ کو فخر نظر آئیں گے پانچویں پہ آزم چھٹے پہ افتقار ساتویں پہ اماد آٹویں پہ شاہین نمے پہ نسین دسویں پہ آمر اور گیارویں پہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اور وہ تبدیلی کیا ہے وہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی عبرار احمد کی شکل عبرار احمد کو آپ کو ڈالنا بڑے گا اس کو ڈالے بغیر آپ کا کمبینیشن کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ کمبینیشن سے ہٹے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ فاسٹ بولر چار فاسٹ بولر کھلا کے چار سیمرز کھلا کے آپ کی ٹیم نے پینک کیا آپ کے پاس آپشن نہیں تھی درمیان میں چینج کرنے کی کیونکہ آپ کو پھر ایک فاسٹ بولر کو لے کے آنا تھا اگر آپ کے پاس دو سپنر ہوتے ایک طرف سے اماد کے چار اوور گزرتے دوسری طرف سے عبرار کے جو ہے وہ اتنے اوور گزرتے تو عبرار کے چار اوور گزر جاتے تو پھر آپ کو آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ایک موقع ہوتا آپ کے پاس کہ آپ درمیان میں بریک کر سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف اماد ہے اس کے بھی آپ نے پورے اوور نہیں کروائے ادھر سے سائم کا بھی ایک اوور کروایا تو کم از گم بولر ہو تو بابر آزم کم از گم مطلب اس بولر کا استعمال تو ضرور کرے گا اس بولر کا استعمال تو ضرور کرے گا ویسے تو بابر کے اوپر یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ مطلب اگر وہ ایک سے تین کروا سکتا ہے دوسرے سے دو بھی کروا سکتا ہے تو اس سے تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے میرے لیے اس وقت سب سے بڑا concern بابر آزم کی کپتانی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں سب کچھ آپ fix کر سکتے ہیں مطلب آپ batting combination ٹھیک کر لیں آپ batting order ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے سب کچھ آپ ٹھیک کر لیں گے کپتان کے اندر جو ability ہے اس کو آپ ایک دو دن کے اندر نہیں بڑا سکتے اس کو آپ fix نہیں کر سکتے وہ جو اس کے اندر ہے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچے میں صحیح بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں غلط بات نہیں کر رہا میں کو بابر کا پیڈ نہیں ہوں ٹھیک ہے نہ میں کسی اور کا پیڈ ہوں دیکھئے جو بات پاکستان کے حق میں وہ حق میں کروں گا جو نہیں ہے حق میں وہ میں اس کو criticize ضرور کروں گا بارحل بابر عظم بطور بلے باز i love him میں respect کرتا ہوں لیکن کپتان material نہیں ہے وہ جو مرضی آپ کہلیں میں پہلے بھی آج سے دو سال سے میں کہہ رہا ہوں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں بارحل ایک اور طریقہ ہے جی عثمان کے بارے میں آپ بار بار پوچھتے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ شاید عثمان کو اس میچ میں موقع دیا جائے اور سائم کی جگہ عثمان کو کھلائے جائے اب سائم کی جگہ اگر آپ عثمان کو کھلائیں گے تو یا تو پھر آپ عثمان سے opening کروا لیں ٹھیک ہے آپ top order پہ لیں عثمان یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بابر اور رزوان opening کریں ویسے اس کے بھی بڑے چانسز ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ عثمان کو لائیں گے تو پھر آپ سائم کو ہٹائیں گے سائم کو ہٹانا ہے تو فخر اور رزوان سے opening کروائیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک بیٹنگ order بھی بتا رہا ہوں تیسرے نمبر پہ آپ بابر کو لائیں چوتھے پہ عثمان کو لائیں آئیڈلی یہ تو بابر کو چوتھے نمبر پہ آنا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں عثمان چوتھے نمبر پہ اور پھر اس کے بعد عاظم افتخار عماد شاہین نصیم عامر عبرار اس صورت میں دو تبدیلیاں ہوتی ہیں چیک ہے اب نہ تو آپ افتخار کو بٹھا سکتے ہیں نہ آپ عاظم کو بٹھا سکتے ہیں ظاہری بات ہے وہ پچھلے میچ کا پرفارمر ہے آپ اس کو نہیں بٹھا سکتے فخر اور رزوان بھی نہیں بیٹھ سکتے تو کیا بابر کو ریسٹ دیا جا سکتا ہے بیگ کوئیسٹن بابر کو ریسٹ دیجئے بابر کی جگہ عثمان کو کھلائیے بطور کپتان بابر بھی ایک میچ میں ریسٹ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رزوان کو کپتان بنائیے تیسرے نمبر پہ لے آئیے آپ عثمان کو اور چوتھے نمبر پہ آپ ٹرائی کیجئے ایک اور تبدیلی ہو سکتی اگر آپ کرنا چاہیں چوتھے نمبر پہ لائیے نا اس کو سلمان علی آقا کو اس کو بھی موقع دیجئے اس کو یہاں پہ لائے ہوئے ہیں کس مقصد کے لئے لائے ہوئے ہیں تو آئی ویش کہ جی بابر بھی ایک میچ میں ریسٹ کر لیں اتنے عرصے سے وہ کھیل رہے ہیں تو بابر کو ریسٹ کروائیں یہ ایک اور اچھا کمبینیشن بن جائے گا بائی دہوے برا نہیں ہوگا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کو کون سا کمبینیشن بہتر لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ